موسیقی 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 کیندرے منتری روشنکر پرساد نے پٹنا ایمز میں کرونا ویکسین لی انہوں نے یہاں اپنا آدھار کارٹ دے کر ریجسٹریشن کر آیا اور اس کے بعد ٹیکہ کرن کر آیا ٹیکہ لینے کے بعد روشنکر پرساد نے کہا کہ یہ دیش کا ٹیکہ ہے اور کافی سرکشد بھی ہے یہ تو بھارت کے ڈاکٹر ویجانگوں کے ایک بہت بڑی اپلبدی ہے اس کا تو سممان کرنا چاہیے اب مجھے لگتا ہے کہ جب پورے دیش میں ایک نیا اتصا آیا ہے تو اب کرپا کر کے اس پر راج نیتی نہیں ہونی چاہیے میں آپ سے ایک ہی آگرہ کروں گا آج اپنے وپخش کے نیتاؤں سے کہ آپ بھی کرونا کے خلاف ویکسین لیجئے جمع کشمیر کے پور مکھی منتری فاروق عبداللہ نے کوویڈ ویکسین کی پہلی ڈوز شرنگر کے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں لی فاروق عبداللہ کے بیٹی اور پور مکھی منتری عمر عبداللہ نے ٹویٹ کر کہا کہ ان کے پتا اور ماتا نے کوویڈ ویکسین کی پہلی ڈوز لی ہے ایٹانگر میں ایک ہی پریوار کے تین ورشت ناغرکوں نے ٹیکہ لگوایا اس میں ایک اٹھانوے سال کی محلہ بھی شامل تھیں مہین ہیدر آباد میں 99 سال کے ورشت ناغرک نے اپنے پریوار کے ساتھ پورے اتصاہ کے ساتھ ٹیکہ لگوایا جن لوگوں نے ٹیکہ لگوایا ہے ان کو اگلی خوراک 28 دن بعد لگائی جائے گی ان سب لوگوں نے ٹیکہ کرنٹو کرایا ہی ساتھ ہی سبھی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کورونا وائرس کے ورود ابھیان میں آگے بڑھ کر شامل ہوں اور ٹیکہ لگوائیں بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز ایک موچے پر جان ٹیکہ کرنٹ کے ذریعے اس بیماری کے نیانترن کا پریاز جاری ہے تو وہیں دوسری طرف کا ایراج جو میں کورونا کے ماملوں میں تیزی بھی دکھ رہی ہے مہاراشٹو کیرل، تمیناڈو، منجاب اور کرناٹک میں کل سکریے ماملوں کا 84.16 پردشیت کیس ہے سواستی منترالے نے کہا ہے کہ شادی بیعہ میں جھٹ رہی بھیلڈ ستھانی چناؤ اور لوگوں کی لاپروائی سنٹرمنٹ بڑھنے کا کارن ہے کورونا کے کورونا پر ویرام لگانے کے لیے دیش بھر میں ٹیکہ کرن جاری ہے ایک مارچ سے دوسرے دور کا ٹیکہ کرن بھی شروع ہو چکا ہے دیش بھر میں اب تک ایک کروڑ 48,55,73 لوگوں کا ٹیکہ کرن ہو چکا ہے جس میں دو دشملوں 68 لاکھ خوراک ان لوگوں کو دی گئی ہے جن کی عمر 45 سے 60 سال تک کی ہے 67,4856 سواست کرمیوں کو پہلی ڈوز دی جا چکی ہے جبکہ 25,98,192 سواست کرمیوں کو دوسری خوراک دی جا چکی ہے وہیں 5,34,321 فرنٹ لائن ورکرز کو ٹیکے کی پہلی ڈوز دی جا چکی ہے براڈلی سپیکنگ رفلی 5 کروڑ ڈوزز آف ویکسین ہاں بین مووڈ سو فار ویدن دی کنٹری اور رفلی 46 لاکھ وائلز ہاں بین مووڈ اکروس دی کنٹری کوئن پورٹل کے پرموک رام سیوک شرما نے بتایا کہ اب تک ایک کروڑ لوگوں نے ویکسین کے لیے ریشتریشن کرایا ہے ٹیکہ کرن کے لیے آروگ سیتو ایپ یا کوئن ویب سائٹ پر پنجی کرن کرایا جا سکتا ہے دلچس بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ویکسین کی پہلی ڈوز دلی میں لی ہے اور کسی کارل کہیں چلا گیا تو 28 دن بعد دوسری ڈوز وہیں لے سکتا ہے ایک موچے پہ جہاں ٹیکہ کرن کے ذریعے اس بیماری کے نینترل کا پیاس جاری ہے تو وہیں دوسری طرف کچھ راجیوں میں کورونا کے معاملوں میں تیزی سی وردھی درج کی گئی ہے ان راجیوں میں مہراشتھ، کیرل، پنجاب، تمیل نادو اور کرناٹک شامل ہیں بھارت میں کل سکریہ معاملوں کی سنکھیا ایک دشملو چھے آٹھ لاکھ ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بارہ ہزار دو سو چھ آسی نئے معاملے درج ہوئے ہیں بیعہ میں جھٹ رہی بھیڑ کئی راجیوں میں چل رہے اسثانیوں چناؤ اور لوگوں دوارہ بڑھتی جا رہی لاپروائی ہے ایک وجہ جو سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ باچیت کرنے کے ساتھ اُبھر کے ضرور آئی ہے وہ یہی ہے کہ ویڈنگ سیزن ہوئے ویڈنگ سیزن ہوئی کھانے کی اچھی پارٹیز ہوئیں اور یہ بات سٹیٹ گورنمنٹ نے خود شیئر کری جو جس میٹنگ کا میں ذکر کر رہا تھا تو صحیح بات ہے کہ بھیڑ ہوتی ہے کلیکشن آف پیپل ہوتا ہے یہ ایک مدہ اُبھر کے آیا ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ نے ہی یہ ہمیں بتایا مور دن وان سٹیٹ کمیونکیٹی ابھی تک ایک دشملو سات کروڑ سے اتھیک لوگ کوویڈ سے ٹھیک ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارہ ہزار چار سو چو سٹھ بلیر ٹھیک ہوئے ہیں بھارت کی ریکووری در ستانوے دشملو شون سات پتشت ہے جو دنیا میں سب سے ادھیک ہے گریٹر نویڈا کے زیبر میں بننے جا رہے ائرپورٹ کا کام ایک اور قدم آگے بڑھ گئے ہیں مکہ منتریوں کی آدی تینات کی موجود کی میں نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمڈٹ کے سٹیٹ سپورٹ ایگریمنٹ پر استاکشن کیے گئے اس افسر پر مکہ منتری یوگی آدی تینات نے کہا کہ زیبر ائرپورٹ کا نرمان سرکار کی پرات مکتا ہے بھوش کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے راجو سرکار نے زیبر ائرپورٹ میں رنوی کی سنکھیا دو سے بڑھا کر چھے کرنے کا نرنے لیا ہے نویڈا انٹرنیشنل گرین فیلڈ ائرپورٹ کے لئے کنسلٹینٹ کے روپ میں چین کی پرکریہ سمپنو ہی 28 مئی 2018 کو اور اس کے اپرانت بھی ہم لوگوں نے منتری پریشت سے اپنی سیمتی دے کر کے اس پرکریہ کو آگے بڑھایا نویڈا انٹرنیشنل گرین فیلڈ ائرپورٹ کے وقاس ہے تو جو گلوبل ایٹینڈر کی پرکریہ سمپنو ہی اس میں جیورک ائرپورٹ انٹرنیشنل اے جی کو راجع سرکار دوارہ سیلیکٹیڈ ویڈر کوشید کیا گیا اور 16 دسمبر 2019 کو کنڈیشنل لیٹر آف ایوارڈ بھی جاری کیا گیا جیورک ائرپورٹ انٹرنیشنل دوارہ جو گٹھی ایس پی بی یمنا انٹرنیشنل ائرپورٹ پرائیوٹ لیمٹیڈ پانویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمٹیڈ کے مدھی سات اکٹوبر 2020 کو کنسیشنل ایگریمنٹ یہاں پہ ہستاکستریت بھی ہوئے تھے یہ وہ سمیں تھا جب پوری دنیا کوویڈ نائنٹین سے جوز رہی تھے اور اس سمیں بھی ہم لوگ پردیش میں کہ میں نہ کیول کرونا سے جوز رہے لوگوں کو بچانے کا کام کر رہے تھے بلکہ پردیش کے انفرسٹرکچر اور پردیش کی آرثک پرگتی کے لیے بھی کیا کیا پریاس ہونے چاہیے وہاں کارے بھی ہم لوگ کر رہے تھے ہماری کیبنٹ نے اٹھائیس مئی دوہجار انیس کو جیوار ایئرپورٹ کے وستاری کرن یعنی ایسے رنوے کو دو سے بڑھا کے چار اور پھر چار سے چھے تک کرنے کے لیے اپنی سہمتی دیتے تھے جو چینیت کنسلٹینٹ کے ماتھیم سے اس کی سٹڈی کرانے کے لیے اپنی سہمتی دی اور پھر اس کے انصار بھومی ادگرن کی کاروائی کو ہی آگے بڑھانے کے لیے یہ کارے ہمارا تیجی کے ساتھ آگے بڑھا ہے بارہ رسی کے مہاتمہ گاندی کاشی ویدیا پیٹ کے بے آلیس میں دکشان سماروں کے کارکم کے اندیاکشتہ پردیش کی راج پالا نندی بین نے کی دکشان سماروں میں کاشی ویدیا پیٹ میں اکیاسی ہزار چھے سو بارہ چھاتروں کو اپادیاں دی گئیں جس میں سے سناتک کے سرسٹھ ہزار تین سو تیرپن سناتکوٹر کے چودہ ہزار دو سو اٹھارہ وہ پی اچڈی ڈیلیٹ کی اکتالیس اپادیاں ہیں چھاتروں کا پردیشت 62.42 اور چھاتروں کا 37.58 پردیشت ہے اس اکارکر میں مکہتی تھی ورشت ویگیانک پروفیسر آشتور شرما نے ورچول روپ سے بارہ رسی کی پراشیمتہ وکلا سنسکرتی کی چرچہ کی اس افسر پر راج پال نے نئی شکشانیتی کی وستار سے چرچہ کرتے ہوئے اس شکشانیتی کو چھاتروں کے لیے بہت ہی اپیوگی بتایا انہوں نے شاتروں سے کہا کہ آپ اور بھی پریاس کریں تتہ آپ کو بھوشی میں اور بھی اچھی سفلتہ مل سکتی ہے راج پال نے دیویانگ بچوں کو اور ویبن سکولوں کے میدھاوی شاتروں کو مچ پر بلا کر اپہار دیے بھاشپا کے راشتری اردکش جے پی نردہ چندولی کے پڑاؤ اس ستھت پنڈیت دین دیال اس مرتی ستھل پر پنڈیت دین دیال دین دین دیال جی ہم سب کے کروڑوں کارکرتاؤں کے پریڑنا سروت رہے ویچارک پریشت بھومی پر انہوں نے بھارتیہ جنسنگ کو اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو اور بھارتیہ ویچاردھارا کو ایک نئی درشتی دی جو بھارتیہ سنسکرتی سے رچی بسی اور بھارتیہ راجنیتی میں بھارتیہ ویچاردھارا کا مہت یا انہوں نے ہم سب لوگوں کو بکھو بھی بتایا آج ان کی پنڈی سلی پر آ کر سمیتی سلی پر آ کر ایک ہم سب لوگوں کو ایک ارجہ ملتی ہے پریڑنا ملتی ہے طاقت ملتی ہے اور اس طاقت کے سہارے ہم لوگ نریندر موڈی جی کے نیترتوں میں بھارت کو سشکت سمردھ اور یہاں سماج کے سبی ورگ خوشحال ہو کر کے آگے بڑھیں اور دنیا میں بھارت کا نام پرشست ہو اس کلپنا کو لے کر کے ہم سب چلے ہیں اس کی ارجہ ہم کو یہاں ملتی ہے مولا لالگن سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسرد کوشل کشور کے بیٹے آیوش کو کل رات کچھ اگیات لوگوں نے کتھت طور پر گولی مار دی منیاؤ تھانا شیطر کے چھٹا میل چراہے پر گولی مارے جانے کی بات کہی جا رہی ہے سانسرد کوشل کشور نے پدرکاروں کو رات میں بتایا کہ دو سے تین بدماشوں نے واردات کو انجام دیا واردات کو انجام دینے کے بعد بدماش موقع سے فرار ہو گئے انہوں نے بتایا کہ آیوش اپنے سالے کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تھا کٹنا کے بعد آیوش کو ٹراما سنٹر میں بھرتی کرائے گیا جہاں اس کے اپچار کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا فیلحال یہ معاملہ سندگ دن نظر آ رہا ہے سمبھن میں آج سبح منیاؤ تھانا عددک شمنوج کمار سنگھ سے ٹیلی فون پر بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ معاملے کی چھانبین کی جا رہی ہے ماملہ جیسا کی میرے بیٹے سے بات ہوئی ہے اس سے پہنچان نہیں پایا ہے اور وہ کمرے سے باہر نکلا تھا تو اس کو کل لوگوں جیسا وہ بتا رہا دوڑایا اور گولی ماری لیکن کن لوگوں نے مارا ہے اس سے پہنچانہ نہیں تو ابھی پولیس میں پورا کو آپریٹ کر رہی ہے اور پولیس جانج بھی اس کی کر رہی ہے ابھی اس سمبھن میں ابھی ہمیں کوئی تحریر نہیں دیا ابھی جو انفرمیشن ہم کو ملے تھے کہ آئیش نام کے لگے کو کہیں گولی لگ گئی ہے تو سیدھا اس کو ٹراما سینٹر ہماری پولیس کی طور پہنچایا گیا میں بھی سیدھا ٹراما سینٹر پہنچا یہاں پہ بات کی گئی ہے تو سانسج جی کی بیٹے سے سانسج جی سے کہ آپ اس میں اگر کوئی تحریر دے رہے ہیں تو دیجئے ہم لوگ کاربائی کریں گے تو انہوں نے ابھی کوئی تحریر دینے سمانہ کر دیا ہے اور اگر کوئی تحریر دیتے ہیں تو ہم لوگ آگے کاربائی کریں گے لولیت پور میں آج بہاشپا کے پردیش دیکھشو ستنطھ دیو سنگھ نے بردہ پہنچ کر وکاس کھن پرسر میں آئے جت سمہ رو میں سردار بل لبائی پٹیل کی پرتیمہ کا انہوں نے اپنے سمبودن میں کہا کہ مجھے آج بندیل کھن میں ایک شکتشالی نیتہ لاؤپورش کی پرتیمہ کا انہوں نے سرکار دوارا لالیت پور میں پریٹن اور روزکار کو بڑھاوا دینے کے لیے جہاں ہوای پٹی دی گئی ہے وہیں چوبیس ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے دو ہزار اکڑ میں ستاپت ہونے والے جرگ پارک ستاپت کرنے کا کام بھی شروع کیا گیا ہے بات میں مکھیالہ ست ایک ہوٹل میں آیو جیت کانپور بندیل کھنڈ شیطر بھاچپا کی شیطریے کارے سمیت کی بیٹک میں کارکرتاؤ کی بیٹک میں بھاگ لیا اس افسر پر بندیل کھنڈ کانپور شیطر پر بھاری پریانکہ راوت ایوام شرم ایوہ تو ایوہ یوجن راج منتری منوہر لال پنت سہید پارٹی کارکرتاؤ موجود رہے پتکاروں سے بارتہ میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا ایک ہی لکش ہے کہ سرکار ایوام سنگٹن دونوں مل کر جنتا کی سیوہ کریں ایوہ جس کے کارا روزگار بھائی لالیت مور اوسو دیو تپادہ کا سب سے بڑا مارکیٹ بننے جارا ہے اور لالیت مور دو ہیار ایڈ گھومی دو ہیار ایڈ گھومی سے بھی پڑا ایک دشار پرک پارکستہ کی تھوڑا ہے اس کی لاغت چوبیس ہچار کروڑ آئے گا اور ایک تیس ہیاری گھوم کو روزگار آنے گا جل جل نشان جل جیون نشان نتروں جیون بدل دیتا ہے پاندرہ ہیار کروڑ پین سکتہ خانوں پر بندلخن میں کام شروع گیا ہے پاندرہ ہیار کروڑ یعنی جو پانی پاہر تینکروں سے آتا تھا پانچ راجیوں کے چناؤں کے لئے پریانکہ واجرہ اور راہل گاندی کی رنی تیے بیش پشم بنگال میں سیکولرزم پر بٹی کانگریس پارٹی کے فورپورا شریف درگاہ کے اب باز صدقی کے ساتھ گڑ بندن پر پارٹی کے دو دھڑوں میں مچا گھما سان ٹویٹر سے لے کر سڑک تک دکھ رہا ہے پانچ راجیوں میں چناؤں کی سرگرمی کے بیچ پارٹی نے ترتو ویشیش کر راہل گاندی پر اصند تشت نیتاؤں کا حملہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے پشم منگال میں چناؤں کے لئے رڑ بھیری بجنے کے بعد پہلے چنان کی عدیسوشنہ جاری ہو گئی ہے اور سیاسی دل اپنی تیاریوں کو انتم روپ دے رہے ہیں لیکن کانگریس ہے کہ اپنی آنترک کلہ کو ہی نہیں روک پا رہی ہے کانگریس پارٹی کے فرفرا شریف درگاہ کے اواز صدقی کے ساتھ گڑ بندھن پر پارٹی میں رار مچی ہے اس فیصلے پر نہ کیول پارٹی کے اندر سوال کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ اس کے ویرودھی بھی اس مسئلے پر کانگریس پر ہم لے کر رہے ہیں بیجرپی نے اس گڑ بندھن کو تھک بندھن بتاتے ہوئے کہا کہ پریوار کو پراسانگیک بنائے رکھنے کے لیے کانگریس گڑ بندھن کا سہرہ لے رہی ہے ان کا ادیشی کیول ایک ہے اور ان کا ادیشی ہے کسی بھی پرکار چاہے کسی کا بھی ساتھ کیوں نہ لینا پڑے کیسے بھی کر کے ستہ میں آ جانا بھرستہ چار پھیلانا دونوں ہاتھوں سے موٹا مال اکھٹا کرنا اس راج کو ایٹیم میں تبدیل کر دینا پیسہ اکھٹے کرنے اس راج سے اور ایک پریوار کس پرکار سے آگے بڑھتے ایک پریوار کی مہتوا کانچھا کیسی پوری ہو سکے کیول اور کیول یہی ادیشی کانگریس پارٹی اور گاندھی پریوار کا ہے دراصل کانگریس میں یہ گھماسان اسنتشت کھیمے کے نیتا مانے جانے والے کانگریس نیتا آنند شرما کے ٹوئٹ سے شروع ہوا جس میں انہوں نے کٹ بندھن کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے پارٹی کی نیتیوں پر حملہ بولا آنند شرما نے ٹوئٹ کیا آئی ایس ایف اور ایسے اندلوں کے ساتھ کانگریس کا گڑ بندھن پارٹی کی مول وچار دھارہ گاندھی باد اور نہروبادی دھر نرپکشتہ کی خلاف ہے جو کانگریس پارٹی کی آتما ہے ان مددوں کو کانگریس کارے سمیت پر چرچہ ہونی چاہیے تھی سامپردائقتہ کی خلاف لڑائی میں کانگریس چین آتماک نہیں ہو سکتی ہے ہمیں ہر سامپردائقتہ کے ہر روپ سے لڑنا ہے پشو منگال پردیش کانگریس سدیکش کی اپستیتی اور سمرتن شرمناک ہے وہنے اپنا پکش اسپسٹ کرنا چاہیے کانگریس کی ایک اپنی وچار دھارہ رہی ہے اسی لیے میں نے یہ کہا کیونکہ کئی بیوادت بھاشن اور بیان میں نے دیکھیں ہیں میں نے سنگٹن کی ہٹ میں بات کہی ہے کیونکہ کانگریس ایک راشتری سنگٹن ہے دھرم نیرپیش اور پردیش شیل سنگٹن ہے جس کی سماویشی سوچ ہے ہمیں پشو منگال کانگریس کے ادھیکش ادھین رنجن چودری نے اس بیان پر آپت تیدرز کی ہے اور کہا ہے کہ ہم لوگ پردیش پربھاری ہیں کوئی بھی فیصلہ خود سے نہیں لیتے ہیں جب تک کی علاکمان سے آدیش نہیں ملتا ہے آنند شرمہ کو جواب دیتے ہوئے ادھین رنجن نے ٹوئٹ کیا کانگریس کو گڑوندھن میں اپنے حصے کی پوری سیٹ مل گئی ہے نبگٹھت انڈین سیکلور فرنڈ کو لیفٹ نے اپنے حصے سے سیٹ دی ہے جو لوگ انڈین سیکلور فرنڈ کو سامپردائی کہہ رہے ہیں وے بی جے پی کے دھروبی کرن کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں کانگریس کے چنیندہ آسان تشتوں کے سمو سے آگ رہے ہیں کہ وہ اپنے کمفرٹ اسپورٹ سے باہر نکلیں اور پردھان منطرین نیندرمودی کی تعریف کرنا بند کریں کئی اور نیتاؤں نے بھی آنان شرمہ کے بیان کو غلط قرار دیا ہے کور طلب ہے کہ پشو منگال ویدھان سبا چناؤں میں کانگریس وام دلو اور آئی ایس اف کے ساتھ کٹ بندھن کر کے چناؤں میدان میں اتری ہے منگال کانگریس کے کشنیتہ مسلم دھرم گروہ ابباس صدقی کے نترتوارے آئی ایس اف کے ساتھ پارٹی کے کٹ جوڑ کو لے کر دوے سرو میں اعتراض جتا چکے ہیں صدقی کا سمرتن پہلے ٹی ایم سی کو حاصل تھا لیکن اس بار ابباس صدقی نے اپنا علاج نتک مورچہ بنا لیا ہے وہیں بیہار جناؤں میں کانگریس اور وام پنتھی دلوں کے ساتھ کٹ بندھن کرنے والی آر جیڈی نے پشو منگال ویدھان سبا جناؤں میں ممتہ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا آر جیڈی کا کہنا ہے کہ اس کا کانگریس سے کٹ بندھن کیول بیہار تک ہے بیجے پی نے اس پر بھی چھٹکی لیے اور کہا ہے کہ کانگریس ڈوبتا جہاز ہے لیکن کانگریس اسے زیادہ طول نہیں دینا چاہ رہی کل ہم دیکھ رہے تھے یہ آر جیڈی جو ہے یہ جا کے ممتہ بنر جی کے پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی کمال کی بات ہے باقی راجیوں میں کانگریس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے سماجوادی پارٹی جب موقع ملے تو سائیکل پہ راحل گاندی کو بیٹھایا تھا کیریئر پہ اب مجھا کہ ممتہ جی کے ساتھ بیٹھ گئے کمال کی بات ہے کوئی آئیگیرو جی نہیں ہے کسی کے بیچ نہیں ہے جی یہ سارے سہی ہیں راج رر راج یہ الگ الگ ستیتی ہوتی ہے اور آر جیڈی ایک پرمک پاٹے بیہار میں اس سے ہمارا بہت پرانا گڑ بندن رہا ہے وہاں کی فاسسٹ وادی طاقتوں کے خلاف بیرو ریپورٹ ٹیڈی نیوز پشم بنگال اور اسم میں پہلے چرن کے چناؤ کی عدی سوچنا کے ساتھ چناؤ پیچار نے بھی زور پکڑ لیا ہے پردیش کے مکہ منتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے فائر برانڈ نیتا یوگی آدیتنات نے منگلوار کو بنگال میں چناؤی سبا کو سمبودیت کیا بنگال کے مالدہ میں یوگی آدیتنات کی ریلی ہوئی جہاں ان کے نشانے پر راج کی ممتہ سرکار رہی یوگی نے آروپ لگایا کہ بنگال میں اسی کے ساتھ ہی نامانکن کی پرکریہ شروع ہو گئی بنگال کی دو سو چورانوے ویدھان سبا سیٹوں پر سب سے زیادہ آٹھ چرنوں میں چناؤک کرائے جائیں گے راج میں پہلے چرن میں ستائیس مارچ کو تیس سیٹوں پر گھوٹ ڈالے جائیں گے پرولیا کی نو پورزو میدنیپور کی ساتھ پشش میدنیپور کی چھے جھار گرام اور بانکورا کی چار چار سیٹوں پر مددان ہوگا پہلے چرن میں نامانکن داخل کرنے کی انتیم تاریخ نو مارچ ہے اور دس مارچ تک نامانکن کی سٹوٹنی کی جا سکے گی نامانکن واپس لینے کی انتیم تاریخ بارہ مارچ ہے حالانکہ ابھی تک بنگال میں کسی بھی راجنے تک دلنے امیدواروں کے ناموں کی خوشنا نہیں کی ہے ادھر دوسری طرف اسم میں پہلے چرن میں بہرہ زلوں کی سینتالیز ویدھان سبا سیٹوں پر ستائیس مارچ کو ووٹ ڈالے جائیں گے اس بھی چناو آئیوک کی چار راجیوں اور ایک کینڈر شاست پردیش میں ہونے والے ویدھان سبا چناووں میں کسی بھی طرح کی گڑھ بڑی کو روکنے کے لیے دیش کے الگ الگ ربھاگوں کے پرمکھوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی بیٹھک کا مقصد چناو میں سندگد اور اوید نگدی کے خطرناک طبعہ شراغ مادک پدار اور مفت کی چیزوں کو بانٹنے سے روکنے اور ہر پرستیتی کا مقابلہ کرنے کی رننی تھی وکسٹ کرنا تھا پہلے چرن کے لیے آدھی سوچنا جاری ہونے کے ساتھ راجے میں چناوی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں مدداتاں کو لبھانے کے لیے راجنیتک دل چناوی رنن میں کچھ چکے ہیں ویبھے نے راجنیتک دلوں کے نیتاؤں نے چناوی جن سبھائے کر چناب پچار کا بگل پھوک دیا ہے اسی کرم میں اترپردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتکنات نے مالدہ میں گو تسکری لب جہاد تشٹی کرن جیسے مددوں پر ہنکار بھری انہوں نے راجے کی ممتہ بینر جی سرکار پر جم کر حملہ بولا آج بنگال کہاں چال چلا گیا ہے کبھی بھارت کو نترت دینے والا بھارت کو ایک نئی قصہ دینے والا بنگال آج کہاں پر ہے آج یہاں پر گریبی ہے آج یہاں پر تدھانی ہے آج یہاں پر عراجتکہ ہے آج یہاں پر ستہ پرائیجک اپراد اور آتنگباد نہ کیول یہاں کی سرکسہ کے سامنے گمبیر سنکٹ بھڑا کر رہا ہے بلکہ دیش کی سرکسہ کو بھی چناؤی دیتے میں بکھائی جیتا ہے اس بیچ بھاجپا کے ایک پرتنگتی بندل نے چناؤ آیوک سے ملاقات کر سوطنتر اور نشپکش چناؤ کرانے کی مانگ تھی now we wanted a clarification from the election commission one does the model code of conduct apply to them we believe it does and the model code of conduct should be strictly adhered to by them number two and if possible they should be replaced by actually people who are answerable to the government these people are not accountable to the government number two various ward offices in these municipalities and corporations are being run as political party offices we urge the election commission to ensure that this does not happen we are اور غلام نبی آزاد دوارہ پی ایم موڈی کی تاریخ کے بعد سے پارٹی کے بھی ترغمہ سان اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب غلام نبی آزاد کے خلاف نہ صرف نارے لگائے جا رہے ہیں بلکہ ان کا پتلا بھی جلایا جا رہا ہے پدان منترین نریندر موڈی کی تاریخ کو لے کر گھرے غلام نبی آزاد کے خلاف چموں میں کانگریز کار کرتا ان نے نارے لگائے اور ان کا پتلا جلایا ہے اس کے بعد غلام نبی آزاد کے سمر تھک بھی سڑکوں پر اترے کوویڈ ٹیکا کرن کا دوسرا چرن پوری رفتار سے ایجاری دوسرے دن تک چھے لاکھ سے ادھیک لوگوں کو دی گئی ویکسین کی پہلی دوز اب تک کل ایک کرون چوون لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لگائے گیا ہے ٹیکا رکشہ منتری راجنات سنگھ کے اندرے سواسے منتری ڈاکٹر ہرشوردن اور کے اندرے الپ سنکھیا کلیان منتری مقتار اباس نکوی کو منگلوار کو دی گئی کوویڈ نائنٹین ویکسین کی پہلی دوز راجپال آنندی بین پٹے الوارہ نسی میں کاشی ویدیا پیٹ کے 42 میں دیکشان سماروں میں ہوئی شامل شاند شاتروں کو وطر کی ڈگریہ موہن لال گنج سانسد کوشل کشور کے بیٹے کو سندگ دوستہ میں لگی گولی سانسد کے انسار گولی مارنے والے کو بیٹا پہچان نہیں پایا ماملے میں پولیس دوارہ کی جا رہی ہے چاند بین اس کے ساتھ سمچار سمابت ہوئے نمسکار